بولی ووڈ کے معروف ادکار اور ٹریجڈی کنگ دلیب کمار اپنے مدہوں کو اداس چھوڑ گئے ہندوجہ اسپتال کے ڈاکٹروں اور دلیب کمار کے ترجمان فیصل فاروقی نے ان کی موت کی تزدیق کی دنیا بھر میں لاکھوں مدہ ان کے انتقال پر غمگین ہیں وزیراعظم عمران خان نے بھی دلیب کمار کی وفات پر رنج کا اظہار کرتے ہوئے ٹوئٹ کیا کہ شوکت خانم اسپتال کی تعمیر کا آغاز کیا تو اتیار جمع کرنے کے لیے انہوں نے نہایت سخاوت سے وقت دیا جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا صدر مملکہ تاریف الوی نے بھی دلیب کمار کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے دعویٰ کیا ہے کہ پچیس جولائی کو پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت بنائی گی راولہ کورٹ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ منظور نہیں اور پچیس جولائی کے فیصلے کے مطابق آزاد کشمیر کے مستقبل کے فیصلے ہوں گے سابق صدر آصف علی زرداری کی نیو یورک پروپرٹی کیس میں عبوری زمانت کی درخواست منظور کر لی گئی کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی عدالت کے باہر میڈیا نمائندوں نے آصف زرداری سے سوالات کیے صحافی نے سوال کیا کہ آپ کو نہیں لگتا میاں صاحب اور آپ کے لیے الگ قانون ہے آصف زرداری نے جواب دیا کہ میاں صاحب کا ڈومیسائل ان کے ڈومیسائل سے بہتر ہے چیئرمن نیب جعوید اقبال کا کہنا ہے کہ احتسابی عمل سے کسی کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں انہوں نے سپیکر قومی اسیملی کو نیب کی سالانہ رپورٹ پیش کی اور اغدامات کے حوالے سے بریف کیا حوالدار لالک جہر نشان حیدر کے یوم شہادت پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا پیغام جاری یوم شہادت پر کہا کہ قوم لالک جہر نشان حیدر کو خراجی عقیدت پیش کرتی ہے انہوں نے ساتھ جولائی انیس سو ننانوے کو کارگل میں اپنی زندگی مادر وطن کے دفاع کے لیے قربان کی ان کی جرت اور بیلوس قربانی وطن کے محافظوں کے لیے ہمیشہ مشل راہ رہے گی پاکستان میں چوبیس گھنٹے کے دوران کورونا سے مرنے والوں کی تعداد سترہ ہو گئی جبکہ ایک ہزار پانچ سترہ افراد پر وائرس کی تصدیق ہوئی ادھر انسی اوسی نے کورونا کیسز میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایج کے سلسلے میں جاری ایس او پیس پر خصوصی عمل درامت کے حکامات جاری کر دیئے کراچی سمیہ سندھ بھر میں میٹرک کے امتحانات جاری ہیں میٹرک سائنس گروپ کا دوسرا ریاضی کا پرچہ مقرر وقت سے تیس منٹ پہلے آؤٹ ہو گیا گزشتہ روز بھی فیزکس کا پرچہ امتحان شروع ہونے کے محض چند منٹ بعد آؤٹ ہوا تھا سوشل میڈیا پر لڑکی اور لڑکے پر تشدد کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اسلام آباد پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے تشدد کرنے والے باہثر ملزم عثمان مرزا کو گرفتار کر لیا آؤٹو سیکٹر کے حوالے سے آداد و شمار میں اس طرح کام آ گیا اب ملک گروت کی طرف جا رہا ہے وفاقی وزیر سنت و پیدوار خسرو بختیار کا کہنا ہے کہ چھوٹی گاڑیوں کی قیمت میں ایک لاکھ تک کم ہی آئی گی پہلی بار گاڑی خریدنے والے کے لیے ڈاؤن پیمنٹ بیس فیصد کر دی گئی جو بھی گاڑی خریدے گا اس کو اپنے نام پر ریڈیسٹرٹ کر آنا ہوگی پاکستان کی جانب سے عالمی مارکٹ میں ایک ارب ڈالر کے بانڈز جاری کر دیے گئے وزارت خزارہ کے حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان نے پانچ سالہ یورو بانڈز کے ذریعے تیس کروڑ دس سالہ بانڈز کے ذریعے چالیس کروڑ اور تیس سالہ بانڈز کے ذریعے تیس کروڑ ڈالرز وصول کیے ہیں طالبان نے بت کے روز افغانستان کے صوبائی دار الحکومت پر پہلا حملہ کیا حملہ افغان فورسز کے خلاف ایک بڑی کاروائی کے بعد کیا گیا صوبے بادغیس کے گورنر حسام الدین شمس نے ایک پیغام میں کہا کہ دشمن شہر میں داخل ہو چکا ہے تمام ازلہ گھر چکے ہیں اور شہر کے اندر لڑائی شروع ہو گئی ہے ایران نے طالبان اور افغانستان کے وفود کے درمیان سالیس ہی کے پیش کچھ کر دی ایران کا کہنا ہے کہ افغانستان کی عوام اور سیاستدانوں کو مستقبل کے لیے مشکل فیصلے کرنا ہوں گے ہیٹی کے صدر کو ان کے گھر پر حملے میں قتل کر دیا گیا ملک کے اگوری وزیراعظم نے بیان میں قتل کو نفرت انگیز غیر انسانی اور وحشی اخدام قرار دیا تیارہ حادثے کے ایک روز بعد روس کے مشرق بہی دوستہ کے ایک دور دراز علاقے میں متاثرین کی لاشے ملی پرواز 28 افراد کو لے کر جا رہی تھی کہ خراب موسم کے باعث ہاتھ سا پیش آیا تیری موقع کے ان خلا میں 20 سے زیادہ بڑے راکٹ بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں جن کا مقصد یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر کسی اسٹرائٹ یا خلائی پتھر کا سیارہ زمین سے ٹکرانے کا خطرہ ہو تو اس کو راکٹ کے ذریعے تباہ کیا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی